آپ دیکھ رہے ہیں کچھا چٹھا کے ساتھ میں ہوں سبھی ناتا منگدش مو کچھا چٹھا کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ یورپ کی میڈیا نے بہت ہی بڑا دعویٰ کیا ہے یہ بہت بڑا دعویٰ شروعات کر رہے ہیں اس دعویٰ کے ساتھ امریکہ اور بریٹین کی سینہ نے مل کر یمن میں ہوتھی کے ٹھکانوں پر اب تک کا سب سے بڑا خوفناک حملہ کر دیا یمن میں ہوتھی لڑاکوں کی سولہ لوکیشنز پر موجود ساٹھ سے زیادہ ٹارگٹ تباہ اور برباد کر دیے گئے امریکہ اور بریٹین کی اس ہوائی حملے میں پانچ سے زیادہ ہوتھی لڑاکیں مارے گئے جبکہ چھے سے زیادہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور ادھر ایران نے ہوتھی پر ہوئے زبردست حملے پر امریکہ اور بریٹین کو سیدھی سیدھی چھتاونی دی ہے ایران اور ہوتھی نے مل کر اعلان کر دیا کہ اس حملے کے بعد سے اب لال ساگر میں دشمنوں کے سبھی جہازوں پر بھینکر حملے شروع ہونے جا رہے ہیں خودی پر خونی حملے امریکہ بریٹین کا بدلہ شروع اس وقت پورے میڈلیسک سے لے کر مدھپورو ایشیا تک زبردست حملے پر امریکہ میڈن ایسٹ میں ازرائیل ہماس کو لگ بھگ سو دنوں سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہماس ابھی بھی ازرائیلی سینکوک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ادھر مدھپورو ایشیای دیش یمن میں موجود ہوتھی ویدروہیوں نے پچھلے چالیس دنوں کے اندر ایسا گھتر کٹا ہوا ہے کہ امریکہ اور ازرائیل سمیت پندرہ دیش ہوتھی کے حملوں سے کام رہی یمن سے غزہ در کانپے پندرہ دیش لال سادر میں یمن کے ہوتھی لڑا کے نا صرف امریکہ اور ازرائیل کے کارگو پر مسائلوں اور برونس سے حملے کر رہے ہیں بلکہ ازرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینے والے تیرہ دیشوں کے مال بہت جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں پکڑا جا رہا ہے لگ بھگ دو ہزار سے زیادہ کارگو شپ نے لال سادر میں ہوتھی کے خوف سے جانہ بند کر دیا ہے ہوتھی نے لال سادر میں اپنے حملوں سے ایسا ہاہکار مچا دیا ہے کہ اب امریکہ اور برٹن نے مل کر یمن میں ہوتھی کےstones گانوں پر بھی دہاشا حملے کیا ہے امریکہ اور برٹن نے ہوتھی پر کس طرح سے حملے کیا ہے زیرا اس انیمیںشن سے جانہ بیچھے امریکہ اور برٹن نے یمن میں گھس کر ہوتھی پر بھائیانک حملے کیا ہے امریکی میڈیا گدابوں کے مطابق ہوتھی پر امریکہ اور برٹن نے مل کر मیسائلوں اور لڑاکو ویمانوں سے حملے کیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایک یدھ پوت سے ٹوم آک میسائلوں اور لڑاکو جٹ سے ہوتھی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے دعوان کے مطابق یمن میں ہوتھی کی 16 لوکیشن پر 60 سے زیادہ ٹارگٹس کو امریکہ اور بریٹن نے مل کر تباہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہوتھی کو بھاری نقصان ہوا ہے ہوتھی کے ادھکاری حسین ال ایزی نے سوئی کار کیا ہے کہ امریکہ اور بریٹن جہازوں پندوقنیوں اور یدھک بیمانوں نے بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں دعوان کے مطابق امریکہ اور بریٹن کے حملے میں ہوتھی کے کم سے کم پانچ لوگ مارے گئے ہیں جبکہ 6 سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں امریکہ اور بریٹن کا یہ حملہ ہوتھیوں پر حال کے دنوں میں سب سے بڑا حملہ ہے راشعبتی بائیڈن نے اس حملے کو بہت ضروری بتایا ہے بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے لال ساغر میں ہوتھیوں دوارا مالواحق جہازوں پر کیے جا رہے اب ہوتپورو حملوں کا سیدھا جواب ہے اتحاس میں پہلی بار جہازوں پر حملوں میں انٹی شپ بیلیسٹک میسائلوں کا استعمال ہو رہا ہے ہوتھیوں کے حملوں کے جلدے لال ساغر سے گزرنے والے دو ہزار جہازوں پر اپنا راستہ بدلنا پڑا ہے بائیڈن نے آگھی کہا ہے کہ لوگوں اور شپنگ گھوٹ کو بچانے کے لیے میں اور کڑے آدیش دینے سے پیچھے نہیں اپنا ہوتھیوں نے بھی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے جوابی حملے شروع کر دیئے ہیں ہوتھی اور ویدیش منتری حسین ال ایزی نے کہا ہے کہ یمن پر حملہ کرنے والے امریکہ اور بریٹن کو گم بھیر پر رام بھوگتنے ہوں گے ہوتھی وید روحیوں کے کمانڈر نے صاف کہا ہے کہ امریکی اور یوکے کی سینہ نے بڑے پیمانے پر آکرامک حملہ کیا ہے جس کا ہم موتوڑ جواب دیں گے لن نتردد ان شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الامريکی ای اعتداء امريکی لن يبقى ابدا بدون رد والرد لن يكون فقط بمستوى العملیہ التي نفذت اخیرا في الرد اكبر من ذلك واکثر من ذلك اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ہوتھی کہاں کہاں حملے کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے میرے پیچھے کی اس بولتی تصویر کو آپ بہت باریکی اور گوڑ کے ساتھ دیکھیں کیونکہ اس کا پورا کچھا چٹھا اب ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دراصل لال ساگر یہ لال ساگر ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس پر ڈرون حملے کس طرح سے ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ہوتھی اس وقت امریکہ اور اسویل سمیت پندرہ دیشوں کے مال واہک جہاز یعنی کارگو شپ کارگو شپ کونسی ٹارگٹ کارگو شپ جو آپ کو اس وقت جلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اس پر زبردست خوفناک حملے ہوتھی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ شیعہ سنگٹھن چرم پنتھی سنگٹھن ہوتھی کارگو جہازوں پر انٹی شپ بیلیسٹک مسائل سے تابر توڑ حملے دیکھیں کس طرح سے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ برٹین سمیت پندرہ دیشوں کے جہازوں کو بھاری نقصان ہوا ہے یعنی که ٹارگٹ میں ہے یہ کارگو شپ اور اس میں پندرہ دیش شامل ہو چکے ہیں جنہیں یہ نقصان یہاں پر اٹھانا پڑا ہوتھی ڈرون سے بھی جہازوں پر حملے پر حملے یہاں پر کیے جا رہے ہیں اس وقت امریکہ کو جو دعویٰ ہے وہ یہاں پر سمجھ لینا ضروری ہو جاتا ہے دیکھیں یہ پوری ادن کی کھاڑی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈرون اٹیک کارگو شپ پر تارگٹ کر کے کیے جا رہے ہیں اس بیچ امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہوتھی کو یہ ڈرون ایران دے رہا ہے یعنی کہیں اور سے نہیں بلکہ ایران سے اس کے پاس پہنچ رہے ہیں جانکاری یہ بھی دے دے کہ شیعہ دیش ایران ہوتھی کے شیعہ لڑکوں کو امریکہ اور اسریل پر خوفناک حملہ کرنے کے لیے جم کر ہتھیار دے رہا ہے اور ہوتھی سب سے زیادہ حملے لال ساگر میں کر رہا ہے یعنی کہ لال ساگر میں اس کے حملے سب سے زیادہ خوفناک ہو رہے ہیں جہاں بھاری نقصان بھی ہو رہا ہے جہاں سے دنیا کے بیس سے زیادہ دیشوں کے کارگو شپ گزرتے ہیں اور اس کے علاوہ عرب ساگر میں بھی ہوتھی نے اپنے خوفناک حملے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ تیز کر دی ہیں ٹارگٹ کارگو شپ جو ہے وہ جل کر خاک یہاں پر ہو رہی ہے جس سے یہ جو علاقہ ہے وہ جنگی علاقے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے جو ان تین تصویروں کے ذریعے آپ کو سمجھ جا رہا ہوگا یعنی کہ گرون اٹیک ٹارگٹ کارگو شپ اور یہاں پر بھی دیکھئے ٹارگٹ کارگو شپ کی بات ہم کر رہے ہیں جبکہ آدین کی کھاڑی میں ہوتھی کا بدلہ لے گا ایران لال سادر میں وشوئی شد ایدھر ایران نے بھی صاف کر دیا ہے کہ ایران کے ہتھیاروں سے اب ہوتھی امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے والے دیشوں پر سیدھا حملہ کرے گا جنگ اب نہیں رکے گی سعودی عرب نے امریکہ اور بریٹن کے حملوں سے اسرائیل، حماس جنگ پورے میڈے لیسٹ میں فیلنے کا خطرہ بتایا ہے وہیں روس نے ہوتھی پر امریکہ اور بریٹن کے حملوں کو پوری طرح سے غیر قانونی بتایا ہے روس نے سنیوکت راشتوسن کی سیکیورٹی کاؤنسل یعنی یو این ایسی نے امرجنسی سیشن بلانے کی مان کی ہے جس کی وجہ سے اب گازہ سے لے کر یمن تک دیسرے وشوید کا خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے ہوتھی اتنا طاقتور کیسے ہیں اور وہ کیوں ازرائیل اور امریکہ کا دشمن بن گیا ہے اور اس وقت ہوتھی کا چیف محمد علی الہوتھی ہے جو ایران کے اشارے پر لال ساگر میں مالواحق جہازوں پر بھیانک سے بھیانک حملے کروا رہا ہے ہم آپ کو جانکاری دے دیں کہ ہوتھی ایک ہتھیار بند سمو ہے جو یمن کے اب سنکیق شیعہ مسلم زیدی سمودائے سے جڑے کچھ لوگوں نے بنایا ہے سمو کا یہ نام اس کے سنستھاپک حسین الہوتھی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ دیکھیں یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے اور اس وقت لال ساگر میں پندرہ دیشوں کے کارگو شپ پر سیدھا حملہ کرنے کی دھمکی بھی ہوتھی دے رہا ہے امریکہ، اسریل، آسٹیلیا کے جہازوں پر سیدھے حملے ہوتھی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور یہ کر بھی چکا ہے اور انہیں بھاری نقصان یہاں پر ہوا ہے تو وہی بہرین، بیلجیم، کینیڈا کے مالواحق جہاز ہوتھی کے سیدھے سیدھے ٹارگٹ پر ہے جس کی وجہ سے لال ساگر میں ان کے کارگو شپ میں نے جانا ہی بند کر دیا ہے جبکہ ڈینمارک، جرمنی، اٹلی نے صاف کہا ہے کہ اگر ہوتھی نے ہمارے جہازوں پر حملے بند نہیں کیے تو نتیجے بہت خوفناک ہوں گے جیپان، نیدرلینڈ، نیوزلینڈ، ہوتھی حملوں سے خوف میں آ چکے ہیں جبکہ کوریا، گنراج جسنگپور، بریٹین نے جہازوں کو کئی بار ہوتھی کے حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ہوتھی ڈنکے کی چوٹ پر حملے یہاں پر کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ ہوتھی، حماس، ہزبولہ اور ہوتھی سے ایک صاف جنگ کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے سعودی عرب نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس علاقے میں جنگ تیز ہوتی ہے تو پھر دنیا کو تیسرے وشید سے بچانا بے حد مشکل ہو جائے گا وہیں امریکہ کا صاف کہنا ہے کہ ہوتھی کے حملوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حالات بے خابو ہو چکے ہیں ذرا دیکھئے امریکہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے امریکہ کتابوں کے مطابق ہوتھی لڑاکوں نے 19 نومبر 2023 سے اب تک درجنوں ڈرون اور مسائلوں سے 27 سے زیادہ حملے کیے ہیں ہوتھی کے 27 حملوں کی وجہ سے 50 دیشوں پر سیدھا اثر پڑا ہے ہوتھی کے بھائانک حملوں کے بعد سے 20 سے زیادہ دیشوں کے کرمچاریوں کو سمدری ڈکیتوں سے دھمکیا ملی ہیں انہیں بندھک بنایا کیا ہے اس کے علاوہ 2000 سے زیادہ مالباہت جہازوں نے لال ساغر سے ایک گوزرنا بند کر دیا ہے اور ہوتھی کے خوف سے ہزاروں میل کی اترکت دوری تے کرنے کو مجبور ہوئے ہیں 9 جنوری 2024 کو ہوتھی لڑاکوں نے امریکی اور بریٹش جہازوں پر سیدھا حملہ کیا تھا جس کے جواب میں امریکہ نے ہوتھی کے 18 ڈرونوں کو مار گرائے جبکہ دو پروز مسائلیں اور ایک انٹی شپ مسائل کو بھی تباہ کر دیا تھا کل ملا کر غازہ سے لے کر یمن تک ہماس اور ہوتھی نے مل کر آدھی دنیا کو دیلا رکھا ہے اب دیکھنا ہوگا ہوتھی پر امریکہ اور بریٹن کا حملہ ہونے کے بعد ہوتھی، ایران اور ہزباللہ کے ساتھ مل کر کس طرح سے بدلہ لیتا ہے